بارہ وولٹ کی سپلائی پہ چلے گا بارہ وولٹ کی بیٹری پہ چلے گا سولر پینل پہ چلے گا بغیر بیٹری کے چلے گا یو پی ایس پہ چلے گا اب کسی بھی قسم کا سرکرٹ خریدنے یا لگانے کی کوئی ضرورت نہیں اور نہ ہی کوئی چھوٹا بڑا کپیسٹر لگانے کی ضرورت ہے کسی بھی عام ایسی سیلنگ فین کو ڈی سی میں تبدیل کریں اور اپنے ہزاروں روپے کے بجلی کے بلوں سے اپنی جان چھڑیں وہ بھی صرف آٹھ سو روپے میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میری یوٹیوب فیملی فرنڈ کیا حالت مام دوست خر خرید سے ہیں میں ہوں آپ کا دوست آصف سانو اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آصف لیکٹیکل فرنڈ آج کی ویڈیو میں جو آپ کے لئے لے کر آیا ہوں میں آپ کو ایک ایسی سیلنگ فین جو ہے اسے ڈی سی میں تبدیل کرنے کا طریقہ بتانے لگا ہوں تو فرنڈ ویڈیو کی طرف چلنے سے پہلے گزاری شاہ جو دوست چینل پر نیو ہیں یا جلو نبتہ میرا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اور چینل کو جلی سے سبسکرائب کر دیں اگر آپ کو میری ویڈیو اچھے لگے تو ویڈیو کو لازمی لائک کریں فرنڈ جیسا کہ آپ کو نظر آرہا ہمارے پر جو سلنگ فین دو رکھے میں ہیں تو یہ دونوں سلنگ فین جو ہے وہ خراب ہیں ہم نے وہ سلنگ فین استعمال کرنا ہے ایسی سے ڈی سی میں بنانے میں جو سب سے ہلکا سلنگ فین ہو اور خراب پنکھا ہو پنکھا ہمارا جو فین وہ ٹھیک نہ ہو ہم نے جو بھی تجربہ کرنا ہے وہ خراب کو ہی کرنا ہے یہ فرنڈ ہوای پر سلنگ فین ایک ہے جو خراب ہے اور بہت ہی یہ ہلکا سلنگ فین ہے ہم نے جو لگانا ہے فین وہ لگانا ہے بہت ہلکا سلنگ فین جو بہت زیادہ ہلکا ہو بھاری سلنگ فین ہم نے نہیں استعمال کرنا ہے اس تجربے پر تو ہم نے سب سے جو ہلکا سلنگ فین ہے وہ لے لینا ہے اور اسے ایک کھولنا ہے اوپر اولا کور تا لینا ہے اس کے دونوں کور کھول لینا ہے وہ کھولنے کے بعد جب آپ کھولیں گے آپ کو اندر سے ایسے نظر آئے گا اندر کور ہوئے گی اس کی جسے کہتے ہیں وینڈنگ وینڈنگ بھی آپ نے باہر نکال لینے نہیں ہے اور آپ دیکھیں گے وینڈنگ کے ادھر ایک ایکسل لگی ہوتی ہے جو وینڈنگ کے کور کے اندر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ اس کے کور ہوتی ہیں ایک اوپر والا کور ہوتا ہے اور ایک نیچے والا کور ہوتا ہے تو ہم نے کیا کہنا فرینڈ یہ بات ہم نے لازمی نوٹ کرنی کہ ہم نے ہلکا پنکھا لینا ہے ہلکے سے ہلکا بھاری پنکھا ہم نے نہیں لینا ہے بھاری پنکھا جو ہے وہ نہیں لینا ہے یہ کور ایس کی اس کے اندر آپ کو نظر آرہے کہ ایکسل لگی ہوئی سینٹر میں ہم نے یا یہ ایکسل خلادیہ سے نکلوا لے نہیں ہے یا ہم نے کیا کرنا ہے ایک عام ایکسل بھی باہر سے دکان سے مل جاتی ہے کسی بھی آپ سپیر پر کے دکان پر جائیں گے واشنر مشین کی دکان پر وہاں سے آپ ایک عام ایکسل بھی لے سکتے ہیں سو رپے کے اندر اندر آپ کو یہ ایکسل جو ہے وہ پانچ ستر کی دکان سے کسی بھی الیکٹک ہی مل جائے گی تو فرینڈ یہ ہمارا جو ہے پنکھے کا کور ہے اوپر والا اور نیچے والا کور اوپر والا کور جو ہے اس کو ہم نے کچھ نہیں کرنا نیچے والا جو کور ہے اس کا جو رنگ ہوتا ہے سیڈ کا یہ ہم نے خرادیوں کو کہہ کہ نکال لینا ہے وہ نکال لے گا اس کا رنگ ہم نے پنکھے کو ہلکے سے ہلکا کرنا ہے کور کو تو اس کا بڑا رنگ رام سے نکل جائے گا وہ توڑی مارے گا اس کا رنگ جو ہے وہ باہر آجے گا ہم نے اس کا رنگ جو ہے نکال لینا ہے اور باقی سارا سمان جو ہم نے کباریوں کو بیٹ دینا ہے آپ یہ خود کام نہیں کر سکتے آپ نے خرادی کی مدد لازمی لینی ہے تو آپ نے دونوں کور جو ہے وہ خرادی کے پاس جو ہے لے جانے ہیں اور ایک میں آپ کو موٹر دکھلاؤں گا ٹی سی موٹر وہ آپ نے موٹر بھی خرادی کے پاس لے جانی ہے اور یہ جو ہم نے شافر آپ کو دکھلا رہے ہیں آپ ایسے شافر جو ہے وہ اس میں فٹ کروانے ہی خرادیے سے خرادیے اس کے سینٹر میں شافر جو ہے فٹ کر دے گا چاہے وہ چھوڑی ڈالے یا ویڈلنگ کرے اس نے اس کا سینٹر کر کے جو شافر ہے وہ اس میں فٹ کرنی ہے آپ خرادیے آپ کو جو ہے وہ طریقہ بتائے گا میں اس میں چھوڑی ڈالوں گا یا میں اس سے ویڈلنگ کروں گا اس نے اس کا سینٹر کرنا ہے پنکھے کی پوری بارڈی کا تو وہ شافر جو ہے اس میں کور کے ساتھ سے ویڈل کر دے گا زیادہ پیسے نہیں لے گا 200 سے 300 لے گا اور آپ کو یہ فٹ کر دے گا ہم نے یہ موٹر لے کے جانی ہے اس کے پاس یہ 12 وولٹ کی موٹر ہے اور یہ DC پہ بھی چل دے گی اور AC سپلائی پہ بھی چل دے گی 12 وولٹ کی تو فرینڈ یہ موٹر ہے دھائی امپیر کی موٹر ہے یہ ہم نے اس کے پاس لے کے جانی ہے میں نے یہ 800 پر میں پرچیز کیا ہے اور کسی بھی دکان سے آپ کو یہ آرام سے آج کل موٹریں میر رہی ہیں اسی موٹر ہے DC بھی موٹر ہے یعنی کہ آپ اسے سپلائی پہ بھی چلا سکتے ہو 12 وولٹ کی اور بیٹری پہ بھی چلا سکتے ہو سولر پہ بھی چلا سکتے ہو جب موٹر میں یہ فنکشن ہے کہ یہ سپلائی پہ بھی چل جاتی ہیں کے ساتھ پرچیز کیا ہے آپ کسی بھی آپ کے پاس مارکٹ ہے وہاں سے آپ کو یہ مل جائے گی آپ نے اس کے پر اتار لینے ہیں پر ہمیں نہیں چاہیے کیونکہ ہم نے یہ پنکشن میں سلنگ فین میں موٹر فٹ کرنی ہے پر آپ نے اس کے اتار لینے ہیں اور اسے باڈی میں فٹ کر رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے اسے باڈی میں آگے کسٹہ فٹ کر رہا ہے اور میں آپ کو مکمل طریقہ بتاؤں گا کر کے بھی یہاں تو فرینڈ ویڈیو کو لائک لازمی کر دینا ہے وہ چینل کو جنہوں نے پتہ سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کر دینا فرینڈ یہ دکھیں یہ ایکسل ہے وہ اس ایکسل کو خرادیا یا اس کے اندر سراغ کر کے اس کی چوڑی کو اندر فٹ کر دے گا یا اسے وہ ویلڈنگ کرے گا اب یہ خرادیا کو ڈپینڈ کرتا ہے اس کے ذہن میں کیا چار رہا ہوگا اور کتنا کاری کر رہا ہے آپ نے کوئی اچھے کاری کر کے پاس جانا خرادیا کے پاس جو یہ کام کر دے یا وہ اس کے اندر سراغ کرے گا یا وہ اس کی شہفر چھوٹی کر کے اس کے اندر کہتے ہیں اس کو ویلڈ کر دے گا موٹر کو بھی ساتھ میں ایسے وہ اس ایکسل کو اندر فٹ کرے گا یا وہ اس کے اندر سراغ کر کے اس شہفر کو فٹ کر دے گا یا اس شہفر کو کاڑ کے اسے سیڈنوں سے ویلڈنگ کر دے گا تو اس طرح جو ہے یہ کام ہو جائے یا وہ ایکسل بھی نہ لگائے اور یہ موٹر کو ساتھ میں فیٹ کر دے گا یا اس خلادیے پر چاہیے ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس کا ذہن کتنا کام کرتا ہے لیکن میں جو آپ کو طریقہ پریکٹیکل کر کے بتانے لگا ہوں وہ آپ نے جو ہے پہلے دیکھ لیں یہ دیکھیں فرین ہمارا موٹر ایک ہے یہ ڈی سی موٹر ہے اور یہ کور ہمارا ہنکھے کا اوپر والا سرنگ فرین کا میں اب اسے آپ کو چلاک چیک رہتا ہوں کیونکہ اس کے پیچھے لوگ لگا ہوا ہے میں نے ایک باشل جو ہے وہ اسے میراخل ہی ہے اس کے اندر اور کور کے اندر موٹر کی شافر ڈال دیا اس کی موٹر کی شافر پہ جو چوڑییں لگی بھی ہیں اور ہمارے پر نٹ جو ہے اس کا ہے موجود تو ہم جیس کا جو نٹ ہے وہ کہہ دیں گے اس طرح مگر آپ نے اس طرح نہیں کرنا ہے میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دکھلانے لگا ہوں کہ آپ کہیں گے یہ کام نہیں ہو سکتا ہے اس لئے میں آپ کو پریکٹیکل کر کے دھلا رہا ہوں کہ آپ نے خرادیا سے کام کروانا ہے آپ نے خود نہیں کرنا ہے کیونکہ اس کا بیلنس جو نہیں ہوگا میں آپ کو پہلے بار بتا دوں جس طرح میں آپ کو آپ کو کر کے بتا رہا ہوں اس سے بیلنس جو ہے ہمارا سیٹ نہیں ہے یہ موٹر جب چلے گا پنکھا تھوڑا ہلے گا تو اس لئے میں بتا رہا ہوں کہ خرادیا جو کرے گا وہ شافر کا سینٹر کرے گا پنکھے کا سینٹر کر کے دے گا تو پنکھا کبھی بھی وائی بریٹ نہیں کرے گا ہم نے یہ سینٹر نہیں کیا ہم نے تو ویسی شافر کے اندر ڈال کے نٹ کس دیا ہے تو پنکھے کا جو کوروں کا سینٹر نہیں ہوا ہے تو شافر جو ہے وہ سینٹر میں نہیں ہے آؤٹ ہے تھوڑی سی تو پنکھا ہمارا تھوڑا وائی بریٹ کرے گا ہم آپ کو فٹ کر کے دھلاتے ہیں ہم نے اب اس کا نشان لگایا تھا پنکھا کھولنے سے پہلے تو ہم اس کا کور کو واپس بند کرے گا موٹر ہم نے جو ہے اوپر والے کور کے ساتھ جو ہے وہ فٹ کر لیا ہے اندر سے ہم نے سارا سمان نکال لیا ہے اس کے اور بھی نکال لیا ہے اس کا رنگ بھی نکال لیا ہے تمام چیزیں ہم نے اندر سے نکال لیا ہے یہ بات آپ نے یاد نہیں ہے اندر سے سارا سمان نکال لینا ہے کوئی بھی اندر وزنی سمان نہ لگا ہو ہلکے سے ہلکا پنکھا ہم نے لینا ہے اس کام کے لیے بھاری پنکھا نہیں استعمال کرنا ہے اور اس کے جو بلیڈ پنکھے کے وہ بھی ہلکے والے استعمال کرنے جو ساتھ میں آتے ہیں ہلکے پنکھے کے ساتھ میں کوروں کا نشان پر ہم نے رہ لیا ہے اور ہم اس کے پیج جہاں وہ لگائیں گے اور پنکھے کو جو کور دونوں آپس میں کیج کر دیں گے یعنی کہ پنکھا ہم نے دوبارہ بند کرنا ہے تو اس کے پیج ہم لگا رہے ہیں تو جب تک ہم پیج لگا رہے ہیں آپ سے گزارش ہے جو دوست چنل پر نئی ہوئے ہیں سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کر دیں اگر آپ ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو ویڈیو کو لائک بھی کریں یہاں میں آپ کو ایک بات داتا چلوں کہ کوئی بھی آپ پنکھے کو جو اے سی پنکھے کو ڈی سی نہیں منا سکتا کوئی بھی کارڈ نہیں لے سکتا نہ ہی اس کے اندر اور کوئی کور جو ہے وہ فٹ ہو سکتی ہے وہ تمام ویڈیو فیک ہے آپ کو ویڈیو میں دکھلاتے ہیں کچھ اور ہیں وہ جب فٹ کرتے ہیں تو پنکھے کوئی اور فٹ کر دیتے ہیں تو کبھی بھی اے سی پنکھا ڈی سی نہیں بن سکتا ہے ہاں جس طرح میں آپ کو طریقہ بتا رہا ہوں اس طرح پنکھا آپ کے سانوے ڈی سی بنے گا اس لیے کہ جو موٹر ہم لگا رہے ہیں اس میں وہ ڈی سی لگا رہے ہیں ہم نے اے سی جو اس میں سے سسٹم سارا نکال دی گیا ہے اب یہ پنکھے میں جو موٹر لگی وہ ڈی سی لگ گئی ہے یہ بیٹری بھی بھی چل سکتی ہے سولر پینل پہ بھی چل سکتی ہے اور بارہ وولٹ کی سپلائی پہ بھی یہ پنکھا چل سکتا ہے تو یہ فرنڈ اس طرح جو پنکھا جو ہے مکمل فٹ ہو جائے گا اور یہ دیکھیں یہ رما پنکھا ہے بلکل مگر یہ جو ہے اب میں آپ کو باہر بتا رہا ہوں کہ تھوڑا سا یہ آؤٹ چلے گا اس لیے کہ ہم نے خود یہ فٹ کی ہے اگر یہ خرادیا صحیح طریقے سے فٹ کرے گا تو پنکھے کے جو سینٹر ہے نا وہ ہو جائے گا شاپڑ کے جو سینٹر ہے نا وہ ہمارے تھوڑا سا آؤٹ ہوئے کیونکہ ہم نے ایک نٹکس ہے جو خرادیا کام کرے گا وہ اس کا مشین کے ذریعے باندھ کے اس کا سینٹر کرے گا لازمی تو جو ہمارے سے کام جی طرح ہو سکتا تھا ہم نے کر دیا آپ کو دکھانے کے لیے کہیں آپ کہیں ویڈیو فیک ہے تو اب آپ کو میں اسے چلا کے بھی چیک کر رہوں گا تو فرنڈ یہ ہم نے سپلائی لی ہے یہ بارہ وولڈ کی سپلائی ہے اور یہ اکثر جو ہے آپ کے نیٹ کے ڈوائیس کو لگی ہوتی ہے کئیوں میں نو وولڈ کی بھی لگی ہوتی ہے یہ بارہ وولڈ کی ہے تو فرنڈ یہ بارہ وولڈ کی سپلائی ہے اس سے ہم سے چلا کے چک رہیں گے اور اگر جب آپ اسے چلائیں گے سپلائی سے تو یہ موٹر دونوں سیٹ پر چل سکتی ہے الٹی اور سیدھی جہاں آپ کو پنکھے کے چکر جو سیدھے لگیں گے آپ نے وہاں سے کر لینا چاہتے اگر آپ اس طریقے کا نہیں بنانا چاہتے تو آپ اس طریقے کا بنا لیں اس پہ میں نے مکمل ویڈیو بنائی بھی ہے میری آئی ڈی پہ مجود ہے آپ اس طرح بھی دی سی فین بنا سکتے ہیں اور یہ بہت احسان طریقہ ہے اس میں آپ کو کسی خرادی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو خالی ویلڈ کرانے پڑے گا ایک سریعہ تو آپ اس طرح بھی دی سی فین بنا سکتے ہیں یہ بارہ وولٹ کی بیٹری پہ بھی چل جائے گا سپلائی پہ بھی چل جائے گا اور آپ کے سولر پینل پہ بھی چل جائے گا بارہ وولٹ کی سپلائی پہ بھی چل جائے گا اب آپ کی مجھے کس پہ بھی آپ سے چلا سکتے ہیں تو فرنڈ اب یہ ہمارا پنکھا تیار ہو گیا ہے آپ نے یہاں کوئی بھی سریعہ ویلڈ کروا لینا ہے جہاں آپ نے پنکھا جو ٹانگنا ہے تو اب ہم آپ کو چلا کے چیک کر آتے ہیں منکھا یہ سپلائی ہم لگاتے ہیں اور آپ کو چلا کے چیک کر آتے ہیں فرنڈ یہ دیکھیں ہم نے سپلائی اون کر دی اور پنکھا جو ہمارا وہ چلنا شروع ہو گیا ہے آپ دیکھیں کہ تھوڑی سی وائبرٹ کر رہا ہے تو میں نے آپ کو پہلے بات بتائی تھی کہ پنکھا جو ہے تھوڑی سی وائبرٹ کرے گا اس لیے کہ ہم نے اس کا سینٹر ٹھیک نہیں کر سکے کیونکہ ہم نے اپنے ہاتھ سے کیا ہے جب خرادیاں کرے گا تو وہ ٹھیک ٹھیک ٹھیکے سے مشین میں سے فٹ کر کے کرے گا تو ویلڈنگ بھی ہو جائے گا پلیس میں نہیں رہے گی کیونکہ ہم نے ہاتھ سے پکڑا ہویا جو ویلڈنگ ہو جائے گا اور سینٹر آ جائے گا تو کبھی بھی پنکھا ایسا نہیں کرے گا تو فرنڈ یہ ہمارا پنکھا مکمل تیار ہو گیا آپ کو ویڈیو کیسے لگی اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ویڈیو کو لائک لازمی کریں اور میری آئی ڈی جو ہے آصف الیکٹیکل وہ دوستوں میں اپنے شیئر بھی کریں میں نے اور بھی بہت سے ایسی ٹو ڈی سی ویڈیو بنائی ہوئی ہیں آپ میری آئی ڈی کا وزٹ کریں میں نے لیکٹک رپیڈنگ کی بھی ویڈیو بنائی ہے جس میں واشن مشین ٹروم کولر سیلنگ فین ڈی سی فین میکرو وان لیکٹک گیزر لیکٹک ہیٹر ریجسٹر فین اکزاز فین سولر پینل میں نے بہت سی ویڈیو بنائی ہوئی ہے سولر پینل کے بارے میں پوری انفرمیشن دے ہوئی ہے یو پیس کو آپ کیسے سولر میں تبدیل کر سکتے ہیں اس پر میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ کیسے بجلی کی بجت کر سکتے ہیں اس پر کافی میں نے ویڈیو بنائی ہوئی ہے اور گیس کی بجت کیسے کر سکتے ہیں اس پر میں میں نے کافی بے شمار ویڈیو بنائی ہوئی ہے تو آپ میری آئیڈیا وزٹ کریں گے تو آپ وہاں سے بہت کچھ سیکھ کر ہی واپس آئیں گے مجھے پوری امید ہے فرینڈ اجازت لیں گے تو پہلے پھر گزارش ہے جو دو چینل پر نیو آئے ہیں یا جنہوں نے پتک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اگر آپ کے ویڈیو میری اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک لازمی کریں تو فرینڈ اجازت دیں اپنے دوست اپنے بھائی آصف سن کو انشاءاللہ دندگی رہی تو پھر ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے جب تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ